اور آج کل تو ایک فیس ایپ نکل گیا ہے اور ان کا آپ لوگوں کا حال انٹرنیٹ میں یہ ہے کہ وہ بیس سال بعد ہم کیسے دکھیں گے وہ چیک کرو تم بیس گھنٹے زندہ رہو گے کی نہیں رہو گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے اور پچیس سال بعد کیسے دکھو گے وہ آپ تلاش کرنے میں نے پچھلے دنوں کہا تھا اگر آپ آنے والے وقت میں دکھیں گے کیسے اگر یہ جانچنا ہے تو بوڑے باپ کی شکل کو دیکھ لیا کرو سواب بھی مل جائے گا اور تمہیں تمہارا کل بھی نظر آ جائے گا کہ تم ایسے دکھنے والے ہو مگر جناب اگر آپ کو یہی شوق ہے دیکھنے کا کہ صاحب ہم کل کیسے دکھیں گے تو چلیں اسی سے عبرت پکڑنے اور ذرا سوچیں کہ جس جوانی پر اتناتے ہو وہ جوانی جنابے والا وہ چمڑیاں جنریاں بن کر لٹک جائیں گے جس جوانی اور جس خوبصورتی کے چکر میں آپ اللہ رب العزت سے دور ہو رہے ہو مصطفیٰ کی سنتوں سے دور ہو رہے کریم پاودر لگا کر خود کو چمکانے والی قوم ذرا سا اسی اپلیکیشن سے تصور کر لے کہ اس کا خود کا حال کل کیا ہونے والا جس حسن پر اسے غرور تھا اس حسن کو ایک دن فنا ہو جانا ہے اس حسن کو ایک دن ختم ہو جانا ہے کس تصور میں ڈوبے ہوئے ہو کہنے والے نے کہا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں حالت یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی وادیوں میں ڈوب کر فیس ایب کے چکر میں پڑھ کر دیکھتے میں کل کیسا دیکھوں گا یار کل مر گیا تو قبر میں تیرا چیرہ کیسا دیکھے گا اس کا تصور کون کرے گا آج اگر اپنی سندگی کی انساسوں کو قیمتی جان کر مصطفیٰ پر درود کا عادی نہیں ہوا تو انٹرنیٹ کی روشنی تو تری قبر میں منور کرنے کے لیے قبر آئیں گی نہیں خدارہ اپنی کل کی فکر کرو اور کل کی فکر کرنے کے لیے آپ کو اگر وہی دیکھنا ہے تو میں منع نہیں کرتا آپ اسی میں دیکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح پچیس سال بعد کیسے آپ کا حسن ختم ہو جاتا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح پچیس سال بعد کس طریقے سے آپ کے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام تو وہ تسلیم کا یارانہ ملک الموت سے تھا فرشتوں کا وہ فرشتوں میں وہ فرشتہ جس کا کام روح نکالنے کا ہے اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کی دوستی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم سے اس کی دوستی تھی جب یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے پاس وہ بیٹھا اور جناب والا حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے کہا جب میرا دن انتقال کا قریب آئے تو پہلے میرے پاس قاسد بھیج دینا پہلے میرے پاس قاسد بھیج دینا پیغام بھیج دینا میرے پاس کہ تم آنے والے ہو کس سکھا موت کے فرشتے سکھا اپنے آنے سے پہلے پیغام بھیج دینا کہ میں آنے والا ہوں اللہ اکبر القصہ مختصر ملک الموت حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام جن کے باپ بھی نبی جن کے دادا بھی جن کے باپ عساق علیہ السلام نبی جن کے دادا عبراہیم علیہ السلام جن کا بیٹا یوسف ہو اس یعقوب کی شان کیسی ہوگی مگر یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہنے لگے ملک الموت سے پوجہ ذاتی یعقوب نے کس لی آیا کہنے لگے روح نکال لے آیا کہ یار تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ پہلے کوئی قاسد کوئی پیغام والا بھیج دینا تھا کہ میں تیاری کرلوں موت کی ملک الموت نے کہا حضرت کمر جھگ گئی یہ میرا پیغام نہیں تھا تو کیا تھا حضرت کالے بال سفید ہو گئے یہ میرا ہی تو قاسد تھا آپ کس قاسد کے انتظار میں تھی عزیزانِ بللتِ اسلامیہ ذرا سا تصور کریں آج نہیں کل اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اور اس کے باوجود ان تمام ایک تو اپنے ہاتھوں سے اپنی صورت بگاڑتے ہیں اور اس کے بعد جنابِ والا اس میں بھی اگر عبرت کی عبرت کے معاملات ہوں اور عبرت کی ترقیب پناتے تو سبحان اللہ میں آپ کے اس طریقے پر خوش ہوتا ہوں کہ صاحب آپ کو چلو اسی طریقے سے آخرت تو یاد آئے موت تو یاد آئے مگر نہیں صاف وہاں تو بات مزے اور انٹریشٹ لینے کی ہے